تو کیا کہتا ہے اے جا دل لگا مدنی ڈھولینا اگر جا گے بیٹھے تو اپنے ہاتھوں کو بلنگر کے ذرا کہہ دونا سبحان اللہ اے جا دل لگا مدنی ڈھولینا او تا بھول دیاں بھول دیاں بھول گئیاں مینڈی مینڈی ای تیرے پھولی لبالی او زلفا کھل دیاں کھل دیاں کھل گئیاں اور اسا سرما پایا مدنی دے وے کھڑنوں اسا سرما پایا یار دے بے کھڑنوں ہاں جو دل دیاں دل دیاں دل دیاں دل دیاں دل گئیاں اللہ حیدر یار دی تاں کے دے بچے ہڈیاں رول دیاں دل دیاں دل گئیاں یا رحمت العالمین ادرکل زین العابدین مخبوس اید الظالمین فلموں کا بے والمزد ہم آب مہی حکرات تیرے جا آب مہی یا رسول اللہ حکرات تیرے جا آج آہن ساڑے والے لنگ دیاں لگ دیاں کدی جاتی پا جا آج ساڑے شہر مملے لبدیاں لبدیاں ویتنو سوڑیاں اسی ہوگے جلے کمیلے ناصرے اک دیاں سوک گیاں جیلاں پھوڑے اتھروں ویرس چھے یا رحمت العالمین ادرکل زین العابدین یا رحمت العالمین ادرکل زین العابدین ککتل زارا کا چین زلدہ امام زین العابدین سے پوچھو نا تو آپ کا اشارہ اپنے باپ پاک حسین کی طرف ہوگا کون حسین ہے کون کون حسین کا ذکر سننا چاہتا ہے نہیں یار جس طرح کا میرا پاک حسین ہے اس طرح کے آپ نے ہاتھ بلند نہیں کیے اور جنہ جنہوں حسین پیارے ذرہ کپڑے ہتھان بلند کر کے ذرہ کہے چھڑو نا سبحان اللہ کون حسین کون حسین یہ میری بات اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے کون حسین میرے سرکار نے فرمایا جنت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے تیسرے قسم کے لوگوں کی گنجائش ہی نہیں ہے سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو قسم کے لوگ کون ہوں گے میرے سرکار نے فرمایا ایک تو حسین کے رشتہ دار ہوں گے دوسرے حسین کے وفادار ہوں گے اور میں مسیب آئی کو اور انتظامیہ تو مبارک بات پیس کرتا ہوا اگر وہ موجود ہوتے تو آ وہ مبارک بات پیس کرتا ہوں کہ آج آپ کی اس محفل پر بلکہ علاقے والوں آپ لوگوں کو مبارک بات پیس کرتا ہوں وہ مبارک بات کیا ہے یہ محفل تو سرکار کی سجا کر بیٹھے ہیں دوسری محفل جو مبارک بات ہے وہ بھی سن لیجئے مبارک بات کیا ہے آپ کی آج اس محفل پر اللہ کا کتنا کرم ہے کتنا کرم ہے اس محفل میں یا تو حسین کے رشتہ دار بیٹھے ہیں یا حسین کے وفادار بیٹھے ہیں کون حسین دلِ زارہ کا چین زندہ ہے دلِ زارہ کا چین زندہ ہے جنابِ سیدِ مشرقین زندہ ہے کچھ تو بولو کغاغ ہے کبرِ یزید آج بھی میرا حسین زندہ یا رحمت العالمین ادرک لزین لابدین شاہ صاحب اپنے گھرانے کا ذکر سن کر کس طرح جھوم رہے ہیں یہ پوچھئے شاہ صاحب سے آہا حضور ایک ربائی لکھی ہے ابھی حالی میں آہ چھوٹے بھائی نے آہ ابھی پاک حسین کی شان میں ایک ربائی لکھی ہے جو جو سننا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گو سبحان اللہ میں پیش کر دا چلو کہ ہاں ہر نکتہ عشق دی منزل دا اساں علی دے چین تو سکھے آئے اسی بھائی یہ شعر بڑا قیمتی ہے یہ چھوٹے نے لکھا ہے لیکن کمال کر دیا میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہر نکتہ عشق دی منزل دا اساں علی دے چین تو سکھے آئے ہر اصول عتیق عبادت دا اوہ یسین شاہی تو نیندوں سے کھے آئے مرکن جاگے بیٹھے دو رکھے چلو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہماری محفل میں ہمارے خوبصورت میمان حسن آباد سے آ تانی صحیح صاحب وی چشتی صاحبہ ہمارے محفل کی رونک بنے ہیں آپ لوگ ان خوبصورت شخصیات کا شاہ صاحب کا دیدار بھی کیجئے ذرک بہوازے بھران کہہ دیجئے نو سبحان اللہ کون حسین ہر نکتہ عشق دی منزل دا حسان علید چین تو سکھے آئے ہر اصول ندیم ہر اصول عطیق عبادت دا اسی شاہی تو نیندوں سے کھے آئے اور مانگ کھانا صدقہ سونے دا تبجو مانگ کھانا صدقہ سونے دا اسی گوس سکھا لین تو سکھے آئے لوگ کی دین دے مسئلیاں بھی چپس گئے اسا دین حسین تو سکھے آئے یا رحمت اللہ العالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت اللہ العالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت اللہ العالمین میں پاتہِ کربالا تُو صدقے سخی تُو صدقے سہا ہا تُو صدقے سرائکی سرائکی جنہاں انہوں سرائکی سمجھاندی زرکت تھ نہ بلند کر کے زرک او نا سکھان اللہ کوئن سان میں پاتہِ کربالا تُو صدقے سخی تُو صدقے سخا تُو صدقے عظیم سائم بے وفا تُو صدقے سراعength سبر اور رضا تُو صدقے آپ دی چپ تو بھی میں صد گیا ذرا کہہ چڑھو نا زمان اللہ میں پیش کردہ چلو کہ میں فاتحِ کربلا تو صد کے سخی تو صد کے سخا تو صد کے عظیم سینبِ بفا تو صد کے سرابہ صبر و رضا تو صد کے او جنان پڑھ دائے تسبی ستر توجو جنان پڑھ دائے تسبی ستر اے دیندہ بدلے دیوچ بہتر رسول دی ابتدا تو صد کے حسین دیلتا ہا تو صد کے یا رحمتالعالمی حسین دیلتا ہاں حسین دیلتا ہاں حسین دیلتا ہاں حسین دیلتا ہاں